ایک سسٹم ہے نادرہ کا پہلے نادرہ ایڈنٹیفائی کر لیتا تھا چیزوں کو ایک پرانا سسٹم ہوتا تھا وہ اس سسٹم یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک شناظی کار ڈالا اور وہ شناظی کار جیلی ہے اور اس کے بارے میں کوئی کسی جگہ پر انکوئری چل رہی ہے تو وہ ایڈنٹیفائی کر لیتا تھا لیکن اب اس کے بعد ایک نیا سسٹم آئی ویس بنایا ہے اور اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ پاکیزان کے اندر کسی شخص نے کوئی بھی کرائم کیا ہے اور وہ پولیس کے اس کے پاس ڈیٹا اس کا آگیا ہے یا پھر اس کا کسی سیکرٹ ایجنسی کے پاس ڈیٹا آگیا ہے تو فوری طور پر اس سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے اب اگر فرض کر لیں کہ پاکستان کے اندر کسی نے کوئی کاروائی کی ہے اور وہ افغانستان بھاگنی کی کوشش کر رہا ہے تو یہاں جو سسٹم کراسنگز پر لگے ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ فوری طور پر جو ہی شخص وہاں پر بارڈر پر پہنچے گا اور اپنے ڈاکومٹس دے گا تو وہاں پہ ایک ریڈ الیٹس جاری ہو جائے گی فوری طور پر اس کے بارے میں کہ یہ بندہ مشکوک ہے اور اس کے خلاف کو کیس چل رہا ہے اس کو اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا اسی طرح کوئی شخص اگر افغانستان سے یہاں آیا ہے اور اس نے کوئی کاروائی کیا اس کے بعد وہ نکل گیا ہے جب وہ دوبارہ ری انٹر ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر بھی یہ سسٹم اس کو ہائی لیٹ کر دے گا پورے سسٹم کو اور پورے پاکستان میں پتہ چل جائے گا کہ فلاک کراسنگ کے اوپر کوئی ایک بندہ ہے جو افغانستان سے آیا اور اس سے پہلے وہ مطلوب تھا پاکستان کے اندر تو یہ بڑا ایک لیٹس سسٹم ہے جو پاکستان نے ڈیولپ کیا اور میرا خیال ہے اس سے اب وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر کرائم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی وہ ایسا نہیں ہو گیا کہ کوئی بندہ کرائم کر کے پاکستان سے باہر نکل جائے یا وہ باہر سے کرائم کر کے یہاں آئے اور دوبارہ آ جائے اور اس کو کوئی شخص ایڈنٹیفائی نہ کر سکے اندر ہم آگے ہیں پورا سسٹم ہے یہ عبیت صاحب ہیں یہ پورا سسٹم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ فرض کر لیں ایک شخص نے اسلامباد کے اندر کوئی کر دیا یا سندھ کے کسی علاقے میں کر دیا اور وہ بھاگنا چاہ رہا ہے تو کرتے کیسے تو بتائیے جناب کیسے اس کو بندے کو ٹیز کرتے ہیں یہ سر کنٹرول روم ہے ہمارا پینل ہے جس میں نائی سی نمبر ہے کوئی بھی اگر بندہ اس کے اوپر اسلامباد یا کے پی کے اندر کوئی بھی ایف آئی آ رہے ہیں اس سسٹم میں ایسی آئیڈنٹیٹی ہے ناظرہ سے یہ لنکڈ ہے کہ انہوں نے اگر تھریٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ اس کنٹرول روم میں شو کرے گی اس کے اوپر کے پی پولیس کی ریکارڈ ہے اس کے بعد ہم اس کو اریش کرے گی اس کو پر فیک لکھا ہوا ہے یہ کیوں لکھا ہوا ہے فیک یہ ہے کہ انہائی سی نمبر بہت سو کے پاس ایشو ہوتے ہیں لیکن وہ نادرہ کی طرف سے نہیں الارٹ ہوئے گئے ہوتے ہیں تو یہ اس کا جو آئیڈی کارڈ نمبر ہے وہ فیک ہے فیک نمبر ہے اور الٹ لگی ہوئے اس پہ الٹ ہے یعنی کہ نادرہ کی طرف سے یہ نمبر ایشو نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی طرح کا نمبر آئے گا تو ہم اس کو بگڑ لیں گے اور اس کے لئے کسی نے کوئی کرائم کیا ہوا وہ بھی الٹس ہوتے ہیں کرائم کیا ہوا ہے اسلام آباد پولیس جو ہیڈ کارڈ ہوتے ہیں وہ الٹس دے دیتے ہیں وہ سسٹم میں آجاتے ہیں پچھے وہ الٹس کتنی دیر میں دے دیتے ہیں مثلا فرض کریں ایک بندہ نے قتل کیا اور وہ بھاگنا چاہ رہا ہے تو فوری طور پر الٹس جاری ہو جاتی ہے فوری طور پر تو پاکستان میں جہاں پہ بھی کراسنگز ہیں ان سب کے اندر یہ سسٹم ہے اور وہاں پہ سب کو پتا چل جائے گا کہ ایک بندہ ہے جس نے کہیں اندرونے سندھ میں کسی جگہ کرائم کیا اور وہ بھاگنا چاہ رہا ہے اور بیسکلی سر یہ اندرونے سندھ نے یہ بارڈرز پر لگا ہے خاص طور پر افغان بارڈرز کسی جگہ سے بھی کرائم کر کے اس سسٹم میں جو ریکارڈ شو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس صرف نادرہ میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افغان اور کے پی کے اور پنجاب ان تین چیزوں کا ریکارڈ شو گا سندھ پولیس میں اگر اس نے کچھ کیا تو وہ اس سسٹم میں شوہ نہیں کرے گا صرف اسلام پنجاب پولیس اور کیپی کے پولیس اب فرض کر لیں کہ وہ بندہ ہے اس نے کرائم کیا افغانی نیشنل ہیں پاکستان میں اس نے کرائم کیا اس کے بعد افغانستان واپس چلا گیا لیکن آپ نے اس کو یہاں پر ایڈنٹیفائی کر لیا تو اس کا ڈیٹا بھی آ جائے گا اس کا ڈیٹا بھی آ جائے گا آپ کے پاس بندہ آ گیا اور آپ نے اس نے یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگایا اور فوری طور پر آپ کو پتا چل گیا کہ الیٹ ہوگی تو آپ کے پاس کوئی یہاں پہ بٹن لگا ہوا ہے جس کو پینک بٹن جس کو دبائیں گے فوری طور پر فوج آ جائے گی یا پولیس آ جائے گی سر بیسکلی ہمارے ساتھ گارڈ ہوتی ہے بھار ہم ایک بندہ بیٹھا لیتے ہیں اس کو نی پتا دے کیا آپ کی الیٹ لگی اس کو نہیں پتا اسے ہم سامنے بٹھائے رکھتے ہیں ایک بندہ مارا جاتا ہے گارڈ کو باہر سے لگے اسے آم سے اریسٹ کر لیتے ہیں ہماری پائیس ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے پکہ اس کو پتا نہ لگے گی یہ گارڈ ہے یا تاکہ وہ بھاگ نہیں کوشش نہ کرے تو کتنے لوگ اب تک پکڑے ہیں آپ نے ہم نے تقریباً کافی سارے لوگ پکڑنے ہیں ہفتے میں منیمم تین چار ایسے کیس آتے رہتے ہیں زیادہ پولیس کے کیس آتے ہیں یا اور کسی کیس مثلا 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 یعنی پولیس کو مطلوب ہے بندہ اس کے کیس زیادہ آتے ہیں کسی اور کے پولیس کے بھی آتے ہیں اور جو ہم نے برگیڈ لیویل یا آرمی لیویل کے تھریڈ لگائی ہوتی ایسے بندے بھی ہم نے کافی سارے پکڑ لی پکڑ لی بہت شکریہ آپ یہ سکول ہے اس وقت اور یہ دیکھیں پراپر سکول جیسے اسلامباد کے اندر راول پنڈی کے اندر وہ بہت اچھی فسیلیٹی تو نہیں لیکن اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں سرکمسٹانسیز کو دیکھیں اور اس کے اندر ایک سکول ہے جس کے اندر باقیدہ گراؤنڈز بھی ہے چھوٹی سوی یہ کھیلنے کی جگہیں بھی لگی ہوئی یہ واشروب بھی ہے جو ظاہر ہے اس جگہ پہ شاید ممکن نہ ہو یہ ایک تبدیلی ہے یہاں پہ کلاسیز بھی ہیں ٹیچر بھی پڑھا رہے ہیں اور خواتین اور بچے اور یہاں پہ یہ یاد اکھی کو ایڈیوکیشن ہے خاص حد تک اور یہ جو کو ایڈیوکیشن پاکستان کے علاقے اور نارٹ وزیرستان کے اندر وہاں پہ کو ایڈیوکیشن کا ہو جانا واقعی ایک ریولیشن ہے دیکھیں جہاں پہ بچوں کو سکول ہی نہیں بجواتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو سکول نہیں بجواتے تھے یہاں پہ تمام بچوں کو پراپر بیکس دیے جاتے ہیں ان بیکس کے اندر ان کی کتابیں ہوتی ہیں پھر یونی فارم ہوتا ہے بچیوں کا بھی سارا ان کا باقیدہ برکہ میں سن رہا تھا کہ پونیاں تک بنا کے ان کو دیتے ہیں تاکہ پورا کلچرل چینج آئے تو یہ ایک کو ایڈیوکیشن کی کلاس ہے دیکھیں ایک سائٹ پر بچے ہیں ایک سائٹ پر بچی ہیں اور یہ ایک ریولیشن ہے خوصیت آپ نے یہ سارا پروگرام دیکھا اور اس کے اندر یقین ہے بہت ساری نئی چیزیں ہیں نئی جگہ ہیں نئے معاملات ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان بدل رہا ہے تو اگر ہم اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح چھوٹے کام کرنے پڑیں گے چھوٹی نیکیاں کرنی پڑیں گی چھوٹی چھوٹی روشنیے جلانی پڑیں گی پھر جا کے پاکستان اچھا ہوگا